موسیقی قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ پاکستان کا مشکل دور ختم ہو چکا عالمی داروں کی پاکستان کی معیشت کے بارے میں مصبت ریپورٹس بہترین مستقبل کی نوید سنا رہی ہیں خاریاں کے نواہی گاؤں دلوں میں اپنے عزاز میں منقضہ زہرانے کے شراکات سے خطاب کرتے ہوئے قاسم سوری کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اقتدار صرف وڈیروں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو ملتا تھا عمران خان کے بارے میں بھی بہت سی باتیں کی گئیں کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار کی لکیر ہی نہیں ہے لیکن اللہ نے پاکستان کی قیادت عمران خان کے ہاتھ میں دے کر سارے مفروضات کو ختم کر دیا اس ملک کا اقتدار اللہ نے لکھا تھا لوگ ہاتھ کی لکیریں کہتے تھے عمران خان کی لکیر میں تو اقتدار ہی نہیں ہے کوئی کہتا تھا ستارے اور ستاروں کے حساب میں تو عمران خان کی ہاتھ میں اقتدار ہی نہیں ہے مشکل حالات تقریباً ختم ہو چکے ہیں آپ باہر کی دنیا میں اکثر رہتے ہو آپ کے رشدہ رہتے ہیں آپ یقین کرو جتنے باہر کے عالمی ادارے ہیں وہ مضبط بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت مضبط طرف چل پڑی ہے ان نے کہا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا تحریک انصاف کی کامیابی میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کی محنت سرے فیرست ہے تحریک انصاف کی حکومت اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے اس سے قبل جب قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر ناروے میں مقیم اپنے دیرینہ دوست اور معروف سماجی شخصیت چودری افضال احمد دلوں کی دعوت پر جلسہ گاہ میں پہنچے تو چودری مزر دیونہ چودری اشرف دیونہ اور علاقہ کی دیگر معروف شخصیات نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اس موقع پر ایمینے سید فیضل حسن شاہ ایم پی اے چودری لیاقت بدر ایم پی اے میاں اختر حیات چودری امران مارڈلٹون چودری زبیر ٹانڈا عثمان منظور تدرا چودری جعوید انصر گجر اور میاں انصار حسین نور جمال سمیت زلہ بھر کی ممتاز شخصیات شریک ہوئیں اس موقع پر میزبان چودری افضال احمد دلو چودری آزم کینیڈا اور چودری سیف کینیڈا کی طرف سے معزز مہمان کو قیمتی گوڑی کا تفاہ بھی پیش کیا گیا جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا محمد افراہیم بٹ تکبیر نیوز گجرات